رات میں ایک عمل اور ہے قبرستان جانے کا تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برد میں جنت البقی تشریف لے گئے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقی تشریف لے گئے تھے تو مسلمانوں نے شب برد میں قبرستان جانے کا احتمام شروع کر دیا لیکن یہ بات بھی جو ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے جس کو حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں جو ہے رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا شب برد میں پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے اور اس طرح اکے سے گئے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر نہیں ہوئی نہ آپ نے صحابے کرام کو جو ہے اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا کہ قبرستان چلو میرے ساتھ بلکہ چھپکے سے گئے اور دعائے مغفرت کر کے واپس آگئے تو اگر کوئی اس رات میں اس نیت سے جانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں گئے ہیں ہم بھی ان کی اتباہ میں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ عجر و ثواب اس کو ملے گا لیکن زندگی میں ایک بار چلا جائے یہ نہیں کہ ہر شب برد میں جانے کا التزام اور احتمام جو ہے ہم شروع کر دیں اور اس کو جو ہے شب برد کے ارکان میں جو ہے داخل سمجھنے لگیں اور یہ سمجھیں کہ قبرستان نہیں جائیں گے تو شب برد کا حق ادا نہیں ہوگا تو یہ بات جو ہے غلط ہے تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے تھے چپکے سے گئے تھے رات کے انہیرے میں گئے تھے اور یہاں ہم جو ہے جتھوں کی شکل میں جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ آ جاؤ ہم بھی چل لیں اور شور و شرابہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بائیک پر اسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شور و شرابہ کرتے ہوئے جاتے ہیں باقاعدہ قبرستان میں میلہ ٹھیلہ ہوتا ہے روشنیاں ہوتی ہیں تو یہ اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی ذکر موجود نہیں یہ اس رات کی توہین ہے کہ اس طریقے سے جو ہیں بائیکوں پر ادھم بازی کرتے ہوئے جا رہے ہیں اگر کسی کو جانے ہی ہیں تو رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اکیلے چل جائے اور صبح آ کر جب آئے تو وہ بتا دے کہ ہمارا کیا حال ہوا کیونکہ قبرستان میں اکیلے جانا اور اندھیرے میں اس کے لیے دل گردہ چاہیے لیکن جو قبرستان عبرت کی جنگہ تھی ہم نے اس کو میلے ٹھیلے کی جنگہ بنا دیا کھانے پینے کی جنگہ بنا دیا اور اس کی جو ایک وحشت اور دہشت تھی وہ ختم ہو گئی بچے بھی جا رہے ہیں جوان بھی جا رہے ہیں بڑھے بھی جا رہے ہیں ہر ایک جا رہا ہے چراغہ کر رہے ہیں اس کی کوئی اصل موجود نہیں اسی طریقے سے